خرشید شاہ کے خلاف آمدن سے زائد اساس آداد کیس کے احتساب عدالت سکھر میں سمات ہوئی عدالت نے خرشید شاہ کے ریماند میں پانچ روزہ توسیع کر دی ہے اور عدالت نے خرشید شاہ کو سترہ دسمبر کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے بات کریں گے ہمارے نمائندے علی محمد شاہر ہمارے ساتھ ہیں علی شاہر کیا ڈیٹیلز ہیں جی بالکل آمدن سے زائد اساس آداد بنانے کے الزام میں گرفتار سید خرشید شاہ کو آج احتساب عدالت سکھر میں پیش کیا گیا پانچ روزہ ریماند پورا ہونے پر خرشید شاہ کو آج دوبارہ ریماند کے لیے پیش کیا گیا تو نیب پریسیکویٹر نے عدالت کو استعداد کی کہ مزید پندرہ روز کا ریماند میں توسیع کی جائے جس پر سید خرشیدہ منشاہ کے وکیل نے کہا کہ سید خرشیدہ منشاہ کے خلاف اب تک نیب نے کوئی بھی ثبوت نہیں لایا ہے اور نوے روز تین دن کے بعد پورے ہونے والے ہیں ستاسی روز آج ہو چکے ہیں خرشیدہ منشاہ کی گرفتاری کو تو کیس کو ڈسچارج کیا جائے جس پر نیب پریسیکویٹر نے کہا کہ خرشیدہ منشاہ کے خلاف جی ایڈی بنائی کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے اس کے لیے لیٹر بھی لکھا گیا ہے جس پر احساب عدالت کے جج نے نیب پریسیکویٹر کو کہا کہ نوے روز پورے ہو رہے ہیں سولہ دسمبر پر مگر میں آپ کو سترہ دسمبر تک یہ ٹائم دیتا ہوں کہ آپ اپنی تیاری کر کے آئیں کیونکہ نوے روز کے بعد ریفنس دار کرنا لازمی ہے قانون میں جس کے بعد احساب عدالت کے جج نے خرشیدہ منشاہ کے رمانڈ میں پانچ روز کرتے ہوئے خرشیدہ منشاہ کو ستہ دسمبر کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے علی آپ کا بہت شکریہ